نمسکار میں ڈاکٹر راجیو بھاٹیا ڈلی میں کاریرت ای انٹی سرجن ہوں چھوٹے بچوں دوارہ ناک میں کوئی چیز فسا لینے کو ڈاکٹری بھاشا میں فورین بوڈی نوز کہتے ہیں آئیے جانے اس سیچوئیشن میں کیا کرنا چاہیے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ سب سے خطرناک چیز کونسی ہے جسے بچے اپنی ناک میں ڈال سکتے ہیں اور انجانے ناک میں فسی رہ گئی فورین بوڈی کا شک کیسے کریں سات سال تک کی عمر کے چھوٹے بچے اکثر اپنی یا اپنے بھائی بہن کی ناک میں کئی طرح کی چھوٹی چیزیں گھسا دیا کرتے ہیں جیسے کی منفلی کا دانہ، چنے، مٹر، گےہوں، چاک، ربڑ، موتی یا تھرمکول اتیادی ایسا بہت ہی کم کیسز میں ہوتا ہے کہ ناک میں ڈالی وستو سانس کی نلی میں چلی جائے پر انتو یہ سنبھو ہے اور بہت ہی خطرناک بھی سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ آپ شانت رہیں اور بچے کو بھی شانت رکھیں بچے کو موں سے سانس لینے کو کہیں اسے اپنی ناک میں انگلی نہ ڈالنے یوں تو آپ خود ناک میں فنسی وستو کو نکالنے کے طریقے انٹرنیٹ سے جان سکتے ہیں اور کئی کیسز میں یہ کارگر بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں ان کی صلاح نہیں دوں گا ایسا اس لیے کیونکہ سنبھو ہے کسی کسی مریض کے ماتا پتا کی کوشش اس وستو کو سانس کی نلی میں پہنچا دے اور اس سے جان کا خطرہ ہو سکتا ہے اس سے وستو کے اور پیچھے چلے جانے کا خطرہ ہے جس سے نکالنا اور مشکل ہو جائے گا اور شاید بچہ بھی آپ کی کوشش کے قارن اور چڑچڑا ہو جائے گا بچے کو ای انٹی سرجن کے پاس یا پاس کے اسپتال کی ایمرجنسی میں لے جائیں دس میں سے نو کیسز میں انبھوی ای انٹی سرجن آسانی سے بینا بہوش کیے اس وستو کو نکال دیں گے آپریشن ٹھیٹر میں لے جانے کی ضرورت تب ہی پڑتی ہے اگر وستو بہت پیچھے چلی گئی ہو یا بچہ بلکل ہی نکالنے نہ دے ڈرے نہیں آپریشن ٹھیٹر میں لے جانے کا مقصد کسی طرح کی چیر پھاڑ کرنا نہیں بلکہ بچے کو بے ہوش کرنا ہوتا ہے کبھی کبھی ناک کی انڈوسکوپی کرنی کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے یوں تو ناک میں کسی بھی چیز کا فسنا ایک ایمرجنسی ہی ہے پرنتو اس میں سے بھی یہ وہ سیچویشنز ہیں جن میں سمجھ بلکل نہیں گوانا چاہیے اگر بچے کو سانس لینے بولنے یا تھوک نگلنے میں تکلیف ہو رہی ہے اگر بچے نے کوئی بٹن سیل ناک میں ڈال لیا ہے جی ہاں بٹن سیل یہ سب سے خطرناک فوراں موڈی ہے کیونکہ اس سے ناک میں کیمیکل برنز یا زخم ہو سکتے ہیں اور ان سے آگے جا کر بہت سی دکتیں پیدا ہو سکتی ہیں اب ہم بات کریں گے اس سیچویشن کی جس میں پیرنٹس کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ بچے کی ناک میں کچھ فسا ہوا ہے ویڈیو پسند آ رہا ہو تو کرپیا اسے لائک کریں اور چھوٹے بچوں کی پیرنٹس کے ساتھ شیئر ضرور کریں ایسی نگلیکٹڈ فوراں باڈیز کئی ہفتوں یا مہینوں تک ناک میں پڑی رہ سکتی ہیں اور ان کی وجہ سے اندر زخم اور انفیکشن ہو جاتا ہے ایسی فوراں باڈیز کا لکشن ہے ایک ہی طرف کی ناک سے آتا ہوا گاڑا بدبودار چپ چپا مواد جس میں خون بھی ملا ہوا ہو سکتا ہے ایسی وسطو کو ادھکتر کیسز میں آپریشن تھییٹر میں لے جا کر ہی نکالنا پڑتا ہے ویڈیو کو انت تک دیکھنے کے لیے دھنیواد